بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ یمن میں چند شکاریوں نے جنگلی شیر کو شکار کرنے کے لیے زمین میں کونہ کھوڑ دیا اور بڑی تدبیر کے ساتھ شیر کو اس میں گرا لیا اور انہوں نے لوگوں کو اس طرف آنے اور اسے دیکھنے سے منع کر دیا لیکن لوگ باز نہ آئے اور اسے دیکھنے کے لیے کونہ کی منیر پر جمع ہو گئے اور اندر جھانکنے لگے اسی دوران دھکم پیل شروع ہو گئی اور ایک شخص کونہ میں لڑک پڑا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے شخص کی ٹانگ پکڑ لی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی کونہ میں لڑکنے لگا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیسرے شخص کی پندلی پکڑ لی تو وہ بھی کونہ میں لڑک پڑا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوتھے شخص کی ٹانگ پکڑ لی تو وہ بھی کموے میں لڑک پڑا اور اس پیچارے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ پاؤں نہ آیا اور وہ بھی کموے میں لڑک پڑا نتیجتن وہ چاروں کموے میں جا پڑے اور بھوکے شیر نے چاروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا اس صورتحال کو دیکھ کر مرنے والوں کے ورثہ اور قبائل کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام دیتا تھا کہ ہمارا آدمی تمہارے آدمی کی وجہ سے مارا گیا اور قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور انسانوں کی لاشوں کے دھیر لگ جاتے خوش قسمتی سے کسی انسان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس فتنے کی خبر دی آپ رضی اللہ عنہ ان دنوں یمن کے قاضی تھے آپ نے موقع پر جا کر ان کی بات سنی اور ان کے درمیان ایسا شاندار فیصلہ کیا کہ تمام لوگ اش اش کر اٹھے اور انہوں نے اسے بسر و چش مقبول کر لیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو تمہاری آپس میں تو کوئی دشمنی نہ تھی جس کی بنا پر شبہ کیا جا سکے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک دوسرے کو کمے میں گرایا ہو البتہ اسے اتفاق حادثہ قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کی دیت مقرر کیا سکتی ہے اور چاروں آدمیوں کے ورثہ کو اپنے اپنے حصے کی دیت پر اکتفاق کر لینا چاہیے جب انہوں نے رضا مندی کا اظہار کر لیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو پہلے آدمی کی دیت سو اونٹ تھی لیکن اس کی وجہ سے تین آدمی اور مر گئے لہٰذا اس کی دیت سے پچھتر اونٹ ساقت ہو گئے اور اس کے ورثوں کو پچیس اونٹ ملیں گے دوسرے آدمی کی وجہ سے دو آدمی مر گئے لہٰذا اس کی دیت جو کہ سو اونٹ تھی سے پچاس اونٹ ساقت ہو گئے اور اس کے ورثوں کو پچاس اونٹ ملیں گے تیسرے آدمی کی وجہ سے ایک اور آدمی مر گیا لہٰذا اس کی دیت جو کہ سو اونٹ تھی اس سے پچیس اونٹ ساقت ہو گئے اور اس کے ورثوں کو پچھتر اونٹ ملیں گے چوتھے آدمی کی وجہ سے اور کوئی آدمی نہیں مرا لہٰذا اس کی دیت پوری کی پوری ہی اس کے وارثوں کو ملے گی اور وہ پورے سو اونٹ کے حقدار ہوں گے اس طرح چاروں مرنے والوں کی دیت دو سو پچاس اونٹ ہوئی اور وہ ان تمام لوگوں کے وارثوں سے وصول کی جائے گی جو اس دھکم پیل میں شامل تھے البتہ یہ فیصلہ نافذ اس وقت ہوگا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے لہٰذا تمام لوگ پرسکون ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں جب آپ کا یہ فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور اسے نافذ کر دیا